ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے بہنوں کے رکو کا کیا طریقہ ہوگا یعنی رکو میں جو احتیاد ہے خواتین کے لیے وہ دو باتوں کے اندر احتیاد ہے لیکن اس میں سے اکثر عورتیں صرف ایک بات میں احتیاد کرتی ہیں پہلی تو یہ کہ عورت کا جو رکو ہوگا وہ مرد کے مقابلے کم جھکا ہوا ہوگا یعنی اتنا جھکا ہوا ہو کہ جب وہ ہاتھ گھٹنے پر بڑھائیں تو پہنچ جائیں ان کو گھٹنے پکڑنے نہیں ہیں صرف اپنی اونگلیوں کے یعنی کونوں سے وہ گھٹنوں تک صرف پہنچانا ہے ہاتھ اتنا جھکنا ہے ہلکا جھکنا ہے تو یہ چیز تو عورتیں فولو کر لیتی ہیں دوسرا یہ کہ عورتوں کے پیر جو ہے نا ٹانگیں وہ پوری کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے نہیں سیدھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح مردوں کی سیدھی ہوتی ہیں اور اس میں اکثر عورتیں دھیان نماز میں دیکھا گیا ہے کہ نہیں دیتی وہ یہ کہ ٹانگیں بلکل مردوں کی طرح سیدھی رکھتی ہیں اور ہلکا جھکتی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے آپ کو ٹانگیں بھی فولڈ کرنی ہے مثلا یہ کہ اگر ٹانگ اس طریقے سے ہے تو اس کو ہلکا سا پیر کو فولڈ کرنا ہے یعنی اس سیچویشن میں کرنا ہے جیسے سجدے میں جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے وقت جیسے آدھے پیر فولڈ ہوتے ہیں گھٹنے کی طرف سے اگر کوئی میج مجھے ملے گی گوگل پہ تو میں لگا دوں گا آپ کو تاکہ اندیشہ ہو جائے جس طرح سجدے میں لوگ جاتے ہیں یعنی مرد حضرات جو سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پیر تھوڑے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو عورتوں کے رکوب میں پیر بھی تھوڑے ملے ہوئے ہوں سیدھے نہ ہوں اور پھر وہ جھکے گھٹنوں کو پکڑے نہ مگر یہ کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس طرح رکو کرے اور پیر والی اتیاد اکثر عورتیں نہیں کرتی وہ پیر بلکل سیدھے رکھتی ہیں تو سیدھے نہیں رکھنے چاہئے ان کے لئے سنت طریقہ یہ ہے کہ پیروں کو فولڈ کر کے رکھیں اور اسلامی بہنوں تک زیادہ سیادہ یہ ویڈیو پہنچا دیں کسی گروہ وغیرہ کے ذریعے سے یا اپنے چینل وغیرہ کے ذریعے سے تاکہ ان کو معلوم چل جائیں کیونکہ اکثروں میں یہ معاملہ امید ہے کہ پایا جاتا ہوگا کیونکہ بہت ساروں میں یہ دیکھا بھی گیا ہے بچیوں میں بھی نماز کا طریقہ ہے کہ وہ اکثر اسی طرح پڑھتی ہیں اور ان کے بڑوں ہی نہ ان کو یہ سکھایا ہوتا ہے تو پیروں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور تو پیر سیدھے رکھتی ہیں مردوں کی طرح جو کہ نہیں رکھنے چاہیے فولڈ ہلکا سا رکو میں ہے پیروں کو بھی کرنا چاہیے ہے ہے